میں انسپیکشن کرتے ہیں تو اس کے دوران جو کچھ کامن چیزیں ہیں جن کا پتہ ہونا چاہیے اور جو چیزیں چیک کی جاتی ہیں ان میں تو ایک فلور فنچنگ اپوکسی ہے بلکل نیڈنڈ کلین ہونا چاہیے الیکٹرکا روم اور اس میں فلور فنچنگ اپوکسی کا کام فنش ہونا چاہیے اس کے بعد اس کے اندر چکر پلیٹ ہے کیونکہ جو اس کے ٹرنچ کے نیجے کیبلز وغیرہ ہیں ان کو کور کرنے کے لیے یہ جو ہے وہ چکر پلیٹ لگائی جاتی ہے یہ ایک کامن چیز ہے اور اس کو یہ بہت امپورٹنٹ بھی ہے اس کے بعد جو آپ کی ایل وی پینل سے ٹپیکل فلورز کو کیبلز جاتی ہیں وہ پراپر کیبل ٹری سے جانی چاہیے کیبل ٹائی لگی ہونی چاہیے جو اوپننگ ہوتی ہے وہ اس کو بلکل کلوز ہونا چاہیے ایسا نہیں ہے کہ یہاں پہ جو ہے وہ کیبلز کے بعد جو اوپننگ ہے وہ بلکل اسی طرح ہو اس کے بعد جو بھی کیبلز جا رہی ہیں ان کے اوپر ٹائگ لگے ہونے چاہیے کہ یہ کیبل کہاں سے آ رہی ہے اور کس طرف جا رہی ہے جتنی بھی کیبلز ہیں ساری الیکٹرکر روم کے اندر جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں سب کے اوپر ٹائگ لگے ہوتے ہیں تاکہ بعد میں جب منٹیننس کی جاتی ہے اس وقت کام کسی اور نے کیا ہے بعد میں جب منٹیننس کرنے پڑتی ہے تب میں بھی منٹیننس کرنے والی کمپنی کوئی اور ہو اور اس کو پتہ چل سکے کہ کون سی کیبل کہاں پہ جا رہی ہے اس کے بعد اس کے اندر جو ہمارے پاس پاور کے جو بھی پوائنٹس ہیں ان کو جو ان کی جو وارنگ ہے وہ تھرور جی آئی کنڈیوٹس کی جاتی ہے یہاں پہ پی وی سی کنڈیوٹس نئی یوز کیے جاتے ہیں یہ کچھ امپورٹن پوائنٹس تھے کہ جو باقی ٹیکنیکل ڈیٹیلز کو چھوڑ کے یہ کچھ بیسک چیزیں تھیں جو ہر جگہ دیکھی جاتی ہیں اور جن کا ہونا بہت ضروری ہے